السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنی بک کا پیج 5 کرتے ہیں سفرات حروف تحجی بچوں حروف تحجی سے مراد وہ حروفیں جن کو ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں یعنی جن حروف کے ہجے کر کے الفاظ بنائے جاتے ہیں وہ حروف تحجی کہلاتے ہیں حروف میں نکتے بہت ضروری ہوتے ہیں ایک جیسی اشکال والے حروف کی پہچاند سیف نکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے بے پے تے ٹے وغیرہ اردو میں حروف تحجی کی تعداد 37 ہے اب ہم بک پر بے کا خاندان جین کا خاندان دال کا خاندان رے کا خاندان اس کی آپ نے صرف بک پر پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کی بناوٹ صحیح ہو اس کے بعد ہے نیچے سین شین اس کو بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے نیکسٹ ہے الگ حروف یہ آپ کو اوپر بتایا ہے بنیادی مصابتوں کے بارے میں کہ بنیادی مصابتیں کون سی ہیں علیف ہے واو ہے چھوٹی یہ ہے بڑی یہ ہے اب آپ نے اس میں سے انورس پر سرکر کرنا ہے علیف پر واو پر یہ پر اور بڑی یہ پر نیکسٹ ہے آپ کا مرقب حروف تحجی اب مرقب کیا ہوتا ہے ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو ایک مرقب بن جاتا ہے مرقب کی کیا پہچان ہے ایک لفظ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آئے تو ایک مرقب بن جاتا ہے اس پیج کو آپ نے صرف بک پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی بناور درست ہو اب ہم پیج نمبر سکس کر دیں لکھئے علیف زبر بے اب بیٹا یہ آپ نے صرف ادھر سے دیکھ کے نیکسٹ لائن پر کاپی کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ ورز لکھنے آئے علیف زبر بے اب دال پیش میم دوں یہ سارے ورز آپ نے یہاں سے دیکھ کر نیکسٹ لائن پر لکھنے ہیں اس کے بعد ہے ملائیے بے زبر سین بس سین زبر بے سب یعنی ان کو چوڑ کے آپ نے لکھنا ہے لام سے کاف لکھ کارپیش رام کھل اس کے بعد ہے گنتی لکھئے ایک دو تین چار پانچ چھ ساک آٹ نو دس یہ 10 10 تک کانٹنگ ہے اردو کانٹنگ ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے 2 3 ٹائم رف کو ٹو بے لکھیں پھر اس کو زبانی لکھیں ہو سکئے تو آپ 20 تک اس کو کمپلیٹ کریں